حضرت جابر بن سامورہ حضور کی نمازیں بھی زیادہ لمبین نہیں ہوتی تھیں یہ ہے لوگوں کے ساتھ حضور کی نماز کا معاملہ لیکن جب تنہا قیام کرتے ہیں تو اتنا لمبا قیام ہوتا ہے حضور کے مبارک پاؤں سوچ جاتے ہیں اور میرا رب رب ہو کے کہتا ہے اے چادر اڑنے والے محبوب ساری رات جاگہ نہ کر کبھی سو بھی لیا کر اتنا لمبا قیام کرتے ہیں حضور تو آپ کا انفرادی عمل آپ کی طاقت کے مطابق ہوگا لیکن جب آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے تو آپ پھر اس حساب سے چلیں گے تو اس وقت آپ اپنی رفتار اپنی طاقت نہیں دیکھیں گے مشکل نہ کھڑی کی جائے میں چل سکتا ہوں ایک گھنٹے کا قیام کر سکتا ہوں تو میں اپنے حساب سے سوچیں اور جو میرے پیچھے کھڑے ہیں ان کا نہ سوچوں تو میں اس اہل نہیں ہوں کہ میں امامت کے مسلح پہ کھڑا ہو جائوں اس لیے کہ مجھے اپنے ساتھ کھڑے ہونے والوں کا خیال اور لحاظ نہیں ہمارے دین نے ہمیں آسانیاں دی ہیں بیمار پر جمعہ فرض نہیں کیا گیا بیمار جماعت میں نہیں آسکتا تو گھر پڑ سکتا ہے مسافر پہ جمعہ فرض نہیں کیا گیا زہر پڑھ لے گا پڑھنا چاہے تو اچھی بات ہے مسافر پہ نماز آدھی کر دی گئی ہے نماز کسر ہے اس کے لیے روزے میں اسے چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ روزہ ترک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے وہ اپنے سفر کا حساب لگا لے اس کی صعوبت کتنی ہے اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں شریعت اسلامی جس پر ہمیں چھوٹ دی گئی ہے ہمیں سہولت دی گئی ہے ہماری وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ہمیں ان پہ پکڑ نہیں کی گئی اللہ نے اس امت پر تین چیزیں معاف کر دی ہیں غلطی لگ جائے بھول جائیں یا جس پہ آپ مجبور کر دیے جائیں تو وہاں شریعت پکڑ نہیں کر دی گرفت نہیں کر دی تو آسان دین دیا گیا ہے جس دین پہ عمل کرنا ہمارے لئے مشکل نہ ہو اور اگر کوئی اپنے طور پہ اس کو مشکل بنانا چاہتا ہے اور اپنے سخت مزاج کی وجہ سے اس میں کوئی چیز لانا چاہتا ہے عبادات میں اعتقادات میں روئیوں میں طرز زندگی میں انداز معاشرت میں تو شریعت اسلامی نے اس کی نفی کی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو عبادات میں بہت سارا غلوف کر جاتے ہیں تو اس سے منع کر دیا گیا ہے یہاں غلوف یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ رہبانیت تک پہنچ جاتے ہیں تو اسے روک دیا گیا ہے اس سے منع کر دیا گیا ہے تو نہ کمی کی جائے اور نہ ہی زیادتی کی جائے تفرید سے بھی روکا گیا ہے اور غلوف سے بھی منع کیا گیا ہے افرات و تفرید کی بجائے جو درست اور سائب اور معتدل رستہ ہے اس کو اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے ہمارم